مینو بھاکر انہیں سپانسرشپ اور تشہیری مہم کے لیے رابطہ کیا ہے جبکہ ان کی ایجنسی پہلے ہی کروڑوں کی ڈیل سائن کر چکی ہیں مینو بھاکر اس سے قبل ہر برینڈ ایڈمیسمنٹس کے لیے بیس سے پچیس لاکھ روپے فیس لیتی تھی لیکن اب انہوں نے اپنے چارجز میں بڑا اضافہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق وہ پہلے ہی ایک برینڈ سے ایک اشاریہ پانچ کروڑ کا معاہدہ کر چکی ہیں مینو بھاکر کی منیمنٹ کمپنی آئی او ایس سپورٹس انڈ انٹرٹینمنٹس کے سی ایو اور ایم ڈی نیرو تومر کے مطابق گلشتہ دو سے تین سالوں میں ہمیں تقریباً چالیس سے زائد ڈیلز ملی ہیں تحال ہم طویل متی ڈیلز پر توجہ مرکود رکھے ہوئے ہیں اور کچھ ڈیلز سائن بھی کی ہیں نیرو تومر نے بتایا کہ مینو کی برینڈ ویلیو یقیناً پانچ سے چھ گناہ بڑھ گئی ہے اس لیے جو کچھ بھی ہم پیلے کر رہے تھے وہ 2025 لاکھ روپے کے قریب تھا لیکن اب ایک معاہدے کی قیمت تقریباً ایک اشاریہ پانچ پر اور انڈین روپے لکھ پہنچ چکی ہے سن 2020 کی ٹوکیو اولمبکس میں مایوسی کا سامنا کرنے کے بعد آپ مینو بھاکر بھی انڈین جیولین تھرورل نیرچ چوبڑا کی طرح ایک ہومی سپورٹس برانٹ بندی دکھائی دے رہی ہیں